السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سعودی عرب سے بولے ہیں اتر پردیس یوپی کا رہنے والا ہوں حضرت یہ بتائیے ہم دس بجے رات کو تحجب کا نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو یوپی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں ہیں اور یہ سوالیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم رات میں دس بجے تحجب کی نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں دیکھیں رات میں دس بجے اگر عشاء کی نماز ہو گئی ہے عشاء کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے بعد تحجب پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ تحجب کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے اس پورے وقت میں آپ جب چاہیں تحجب پڑھ سکتے ہیں البتہ اس کا جو آخری پہر ہے رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں تحجب پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے صحیح بخاری میہدیس ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام کو ایک ہی امام پر یقجہ کر دیا تو وہ لوگ عشاء کے بعد یعنی تدائی رات میں جلدی وہ لوگ ترابی پڑھتے تھے تو اس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام گرچی اس کو پڑھتے تھے لیکن اس جماعت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ جس وقت یہ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ افضل وقت نہیں ہے بلکہ یہ پڑھنے کے بعد یہ لوگ جا کے سو جاتے ہیں تو جس وقت میں جا کے سو جاتے ہیں وہ افضل وقت ہے یہ نمار پڑھنے کے لئے اس لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی ترابی کو مؤخر کرتے تھے اور جو افضل وقت ہے اس میں جا کے پڑھتے تھے تو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر تحجد پڑھے یہی افضل بہتر وقت ہے لیکن اگر آدمی اس سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو بھی تحجد ہو پڑھ سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں سنن ترمیزی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو لے کر جماعت کروائی تھی تو آپ نے تین دن تین طرح جماعت کروائی تھی یعنی وقت کے لحاظ سے الگ الگ وقت تک جماعت کروائی تھی پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو سلسے لیل تک نماز پڑھائی اس کے بعد اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو نصفے لیل تک اس کو لے گئے اور اس کے بعد اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو بلکل فجر کے قریب تک اس کو لے گئے تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کے بیچ کا پورا وقت ہے اس کے علاوہ ایک روایت ایسے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں عشاء کے بعد سنت عشاء کی پڑھی اور اس کے بعد تحجد بھی پڑھا چنانچہ مختصر قیام اللہ للمروزی یہ جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 122 پر ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد تیرہ رکعت پڑھی عشاء کی نماز اور اس کے فوراں بعد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت پڑھی تیرہ رکعت کا مطلب یہ ہے کہ جو دو رکعت تھی وہ عشاء کی سنت ہے اور اس کے بعد گیارہ رکعت کیونکہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ آپ رمضان ہو یا غیرے رمضان ہو گیارہ رکعت سے زائد کبھی بھی تحجد نہیں پڑتے تھے تو یہاں پہ تیارہ رکعت ہے تو عشاء کے بعد جو دو رکعت سنت ہے وہ پڑھا اور جو اصل تحجد ہے گیارہ رکعت وہ پڑھا تو اس طرح سے تیر رکعت تو اس روایت میں ذکر ہے کہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کے بعد عشاء کی سنت اور اس کے فوراً بعد تحجد کی نماز تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عشاء کے بعد تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں تو دس بجے یا نو بجے جب بھی عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ تحجد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تحجد کی نماز کو موخر کیا جائے جو رات کا آخری حصہ ہے اس میں وہ نماز پڑھ جائے یہ زیادہ بہتر ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا بہتر ہے